آخر مکہ کے اوپر سے آس تک کوئی پلین کیوں نہیں گزرا اور ایک شہر ایسا بھی ہے جو سترہ بار زمین کے برابر کر دیا گیا اور آج بھی اس پر قبضہ کرنے کو لے کر شازیسیں ہو رہی ہیں خوش آمدید میں ہوں محمد فیضان اور انڈین مسلم کی داہشتری آف اسلام سریج میں آج ہم دیکھیں گے کیسے مسلمانوں کے عوشکاروں کو اور ان سے جوڑی باتوں کو اتحاس کی پنوں میں دفن کر دیا گیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پہلے پولیس وی بھاگ کے ستھاپنا خلیفہ عمر نے کی تھی انہوں نے سب سے پہلے دنگا فساد اور فراٹ کرنے والوں پر نظر رکھنے کے لیے پولیس وی بھاگ کا گڑھن کیا جس کے بعد اسے دنیا بھر میں استعمال کیا جانے لگا آپ کو ایجان کر شاید حیرانی ہو کہ روبوٹ ٹیکنالوجی پر سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی کام کیا نوی صدی اسوی میں بغداد کی مسجدوں میں ایسے واش بیسن موجود تھے جن پر کھڑے ہوتے ہی پانی نکلنے لگتا تھا مسلمان ان کا پریوگ وضو بنانے میں کرتے تھے بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کے مشہور ویگانک گیلیلیو لیونارڈو اور نیوٹن وغیرہ نے مسلم ویگانکوں کے لکھی کتابوں سے ہی پڑھائی کی تھی ان میں سے زیادہ تر ویگانکوں کے استاد مسلمان تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے کافی کا وشکار کیا تھا ترکی میں رہنے والے ویگانک خالد نے اس کی خوش کی تھی ترکی آج بھی ہر سال ڈھائی لاکھ ٹن کافی کی کھیتی کرتا ہے اور دنیا کی سات پرتیشہ دابادی ترکی میں پیدا ہونے والی کافی کا سیون کرتی ہے نوی صدی اسوی کے مشہور ویگانک محمد بن نوسیٰ الخوارزیمی نے الجیبرا کی خوش کی تھی اس کے بغیر آپ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ کمپیوٹر میں اسی سے بنی بھاشا کا استعمال کیا جاتا ہے جسے الگوریتھم کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن دنیا کے اکیلی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب بھی ہے دنیا میں سب سے زیادہ چھاپی جانے والی کتاب کا ریکارڈ بھی قرآن کے پاس ہے اجان دنیا کی اکیلی آواج ہے جو ہر وقت برہمان میں گونشتی رہتی ہے کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرتا جب کسی دیس میں اجان نہ ہو رہی ہو جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت کسی نہ کسی ملک میں نماز کے لیے اجان دی جا رہی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا میڈیکل انسیکلوپیڈیا ہے ایک مسلم ویگیانک ابو بکر محمد زکریہ الرازی نے لکھا تھا نوی صدی میں پیدا ہونے والے زکریہ الرازی کی کتاب الہاوی صدیوں تک انگلینڈ، ڈیٹلی، روس اور فرانس کے اسکولوں میں پڑھائی جاتی رہی یہ دنیا کے پہلی کتاب تھی جس میں چیچک اور خسرہ کے ساتھ دنیا بھر کی بیماریوں کے علاج کے طریقوں کے بارے میں بتایا گیا اس کتاب کے نسخے آج بھی اکسپورڈ اور ایران کی لیبریڈیوں میں موجود ہیں قرآن دنیا کے کیلی کتاب ہے جس نے مرد اور عورت کو برابری کا درجہ دیا قرآن میں مرد اور عورتوں کو سمان بار سمبودت کیا گیا ہے اور یہ برابری کی سب سے امدہ مثال ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے مہنگی بیلڈنگ سعودی عرب کے مکہ شہر میں استیت ہے مکہ میں موجود مسجد الحرام دنیا کی سب سے مہنگی بیلڈنگ مانی جاتی ہے اس کو بنانے میں سو بلینڈ ڈالر کا خرچ آیا تھا یہ دنراشت اتنی بڑی ہے کہ اس بیلڈنگ میں لگنے والی لاغت سے کئی امبانی خریدے جا سکتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اسلام محض شہودہ سو سال پرانا ہے لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ اسلام دنیا کا سب سے پرانا درم ہے دنیا کا پہلا انسان آدم ایک مسلمان تھا کعبہ کو سب سے پہلے انہوں نے ہی بنایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام دھرمے کے سنس تھاپک نہیں بلکہ آخری نبی تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ کعبہ کے اوپر سے آس تک کوئی پلین کیوں نہیں گزرا کیونکہ کعبہ دنیا کے سنٹر میں اس تھی تھے اور وہاں کے آسمانوں میں اتنا ریڈیشن ہے کہ اس سے پلین میں تکنی کی سمجھ سے پیدا ہو سکتی ہے کعبہ مسلمانوں کی سب سے مقدش ترین جگہ ہے اور اس وجہ سے بھی وہاں پلین کو اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جاتی کیا آپ کو پتا ہے کہ یورسلم سہر کو سترہ بار سے ادھگ زمین کے برابر کیا جا چکا ہے پچھلے تین ہزار سالوں میں اس شہر میں انسانوں کو کئی بار ختم کر دیا گیا اور کئی بار یہ شہر خندہر میں تبدیل ہو گیا آج بھی اس شہر میں موجود مسجد اقصہ پر اسرائیل قبضہ کرنے کے لیے جنگی تیاریاں کر رہا ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ویجیتہ سکندر نہیں بلکہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر تھے جنہوں نے سکندر سے بڑی دو گناہ سلطنت پر حکومت کی تھی سکندر نے دس سالوں میں سترہ لاکھ ورگ میٹر کو فتح کیا تو وہیں حضرت عمر نے ماتر کچھ ہی سالوں میں بائیس لاکھ ورگ میٹر کا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا جس میں اس وقت کی دو سپر پاور روم اور ایران شامل تھے کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا میں سب سے تیجی سے فیلنے والا دھرم ہے ماتر چودہ سو سالوں کی مدت میں ہی یہ دنیا کا دوسرا سب سے بڑا دھرم بن چکا ہے دوسرے دھرم سے اسلام قبول کرنے والوں کی سنکھیا انے دھرموں کی تلنا میں سب سے ادھک ہے مسلم دیس سعودی عرب کا شہر مکتہ دنیا کا اکیلا شہر ہے جہاں کی مارکٹ چوبیس سو گھنٹے کھلی رہتی ہے اس شہر میں ستید کلاک ٹاور دنیا کا سب سے بڑا کلاک ٹاور ہے جس پر لگی گھڑی کو تیس کلومیٹر دور سے دیکھا جا سکتا ہے اس گھڑی کو بنانے میں دس کروڑ سے ادھک چھوٹے چھوٹے کانش کی ٹکڑوں کا پریوک کیا گیا بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دنیا کا پہلا اسپطال مسلمانوں نے استعبت کیا تھا آٹھ سو بہتر اسوی میں کاہرہ میں بنا ابن طولون شفا خانہ دنیا کا پہلا آدھلی کا اسپطال تھا جس میں ہر پرکار کی بیماریوں کا مفت علاج کیا جاتا تھا مریجوں کا ریکارڈ رکھنے کے پرمبرہ اسی اسپطال نے شروع کی تھی اگر ایک مسلمان ہونے کے ناتے آپ کو گروہ محسوس ہوا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ایسی اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹا ضرور دبائیں